وہ بڑا تو تھا اللہ لیکن جھکنے کے بعد اور بڑا ہو دیا سجدے میں گئے تو آر بڑا ہو دیا اب کسی کی ذات کے فڑکپن کا اعتراف کرتے ہوئے اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ جائے تو پھر اس کی جرات کیا ہے کہ وہ بڑا ہو تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اب کھڑا ہونا میرے اخلاق اور تحضیب کے خلافے کہ اللہ تجھے بڑا کہتے کہتے تو میں آکے بھائٹ گیا سمی پر اب یہ میرے انکسانی کی منزل ہے اب میری کیاتورات کی تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں قدرتی آواز آئی کہ ایک رکعت کوئی واجب نماز ہوتی ہی نہیں بغیر دو رکعت پڑے نماز ہوئی نہیں سکتی تو یہ اللہ میں کیسے کھڑا ہوا تیرے سامنے تجھے عظیم اور عالیٰ کہہ چکا ہوں اب کیا کہوں گا کھڑے ہو کر کہا تجھے کچھ نہیں کہنا جو میں کہوں وہی کہہ کے تو کھڑا ہو جاؤں یا اللہ کیا کہہ کے کھڑا ہوں تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہاول اللہ قوت وحقوم وحقود یا اللہ کھڑا تو ہو رہا ہوں لیکن تیری دیوئی طاقت سے اپنی دیوئی طاقت سے نہیں کھڑا ہو رہا ہوں اس کا مطلب ہے اللہ نے اقرار کروایا یا تم کھڑے ہوئے ہو میری دیوئی طاقت سے اگر یہی اقرار پوری زندگی یاد رہے تو ہم قوت و طاقت کے شکر گزار بندے بن جائیں گے چلو آدمی سے آدمی آپ دو شخصیتیں آندہ سے ہوتا ہے طاقت ہمیں ظالم بناتی ہے دولت ہمیں مغرور بناتی ہے یہ ایک آل منداز ہے آپ کی ایک کوتنی ہے پوری کوتن برکل یہی سچ بھی ہے کہ کئی نہ کئی دولت ذہنوں میں خرابی پیدا کر دیتی ہے دولت اپنی دولت کے سارے دولت مند سب چیزوں کو اپنے تک پوچھا میں کی کوشش کرنے لگا برنا کیسے کیسے حالات بار اس پر زندگی جاؤنا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سارے جنہیں آپ رہنکے ہیں کہ دولت کی غلط مداخلت کتنا پریشان کن ہو جاتی ہے مغشنے پر یہی دولت اگر شروع کی منزل میں سارے دولت مند دنیا میں برنام ہو کے رہ جاتے ہیں اگر تاریخ اسلام میں ایک دولت مند شکر گزار بندی بن کر تاریخ حصہ نہ ہو جاتی ہے ہر دولت مند کو ہم مغرور سمجھتے ہیں یہ ظالم بھی ہوگا مغرور بھی ہوگا غلط عمل کرواتا بھی ہوگا غلط عمل کرتا بھی ہوگا کیا کہنا ان کی حضمتوں کو سلام کسی سبی بھی کو آپ نے ملک اطول عرب کہ کے بکارا اتنی دولت کی تاریخ کا مغرر اس دولت کو شمار نہ کر پایا اور اتنی دولت ہونے کے بعد نہ ذہنوں میں قرور ہے نہ مزاج میں ظلم ہے بلکہ جو دولت ہے وہ شکر کی منزل میں اس طرح دے کر کھڑی ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ یہ دولت راہِ خدا میں آپ قربان کر بھیجئے جس سے الہی نظام کو تحفیہ کر دیجئے اب اسی دولت مند کو نکال دیجئے ہر دولت مندی سیلیے میں اس قلبان پہ اس کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں دولت مندوں کا آئینہ لگایا اپنی دولت کو لو اس آئینے کے سامنے خلے ہو جاؤں اگر تمہاری دولت میں فیرون کا قرور دکھائی دے تو اسلام پھوکروں پہ رکھتا ہے اگر تمہاری دولت میں خدیجہ کی قربانی دکھائی دے تو اس دولت کو کنے لگاتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اس بی بی سے قرض لیا ہے خواب میں دے ہمیں اللہ علیہ وسلم اللہ آپ قرآن کی آئے پڑتے ہیں اقرات اللہ حرات الحصول تو مجھے قرض دو ہم تمہیں بہا کے دینے یا اللہ تو پھر ماتا کیوں ہے جب تم بہا کے دے گا کیا کوئی چپن ہے کوئی بہن کی سسٹم آ گیا ہے کہ تم بہا کے دے گا پھر زولت مند ہے تو ماتا کیوں کہا اسی لیے پھرہا کے دینے کا وعدہ کیا کہیں تم مجھے مفلس کا سمجھ لو اس نے کہ جو پھرہا کے دیتا ہے وہ مفلس نہیں ہوا کرتا وہ قمی ہوا کرتا ہے جو پھرہا کے دیتا ہے کہ یا اللہ تُو نے ماغا کیوں تجھے زولت کیا پڑھ گئی کہا صرف تیرے زد کی آزمائش کے لیے کہ جو میں نے دیا تم مالک بن گیا ہے کہ اسے امیر بن کر میری راہ ملے گیا رہا یہ ہر دولت مند کے زد کا انتحان ہے جو اللہ نے کہا اقراض اللہ اقراض اللہ حسنہ تو مجھے کاش دے ہم تمہیں پہا کے دیں تو میری مدد کر ہم تیری مدد کریں یہ دونوں حصے جو قرآن میں آئے ہیں یہ دونوں کہیں نہ کہیں دو شخصیتوں پر جا کے بن جاتے ہیں تو میری مدد کر ہم تیری مدد کریں تو مجھے قرض دے ہم تمہیں قرض دیں اب بتائیے تاریخ اسلام میں ان دونوں آیت کے سائے میں کون سی شخصیت بڑی ہوئی عرب کا ہر طاقت وہ انسان قبیلے کا چوہ دھری تو بنا راہ خدا کا مصافی نہیں بند آئے جو ہوا وہ حکومت کا ہے جو اپنے لگا تو طاقت کے برد سے جس کے پاس دولت آئی اقتدار آیا ہنا رکھے اللہ میں تو سب سے بڑا رب ہوں وہ مدیت کا دعاہ ہوئے لگا تو یہ دولت اور طاقت کا خلق استعمال ساتھ اپراد علیمت کے بردوں لیکن کیا کہنا جناب حضرت عمران جناب خدیجہ کا کہ ان دونوں شخصیتوں سے اللہ نے مانگا پوری کائنات نے اللہ سے مانگا اللہ نے خدیجہ سے مانگا اور ابو تعلیم سے مانگا تو میری مدد کر میں تیری مدد کروں تو مجھے قرض دے ہم تمہیں بہا کے دیں خدیجہ نے قرض دیا اللہ نے بہا کے دیا ابو تعلیم نے مدد کی اللہ نے بارہ امام کا بیٹا بنا کر دیا سلام علیہ وآلہ وآلہ مجھے شکران نیبت ہے یہ ابو تعلیم جو آپ حضرت علی کی زندگی دیکھتے ہیں یہ ابو تعلیم کی شکل کا نتیجہ ہے مولای کائنا یہ ابو تعلیم تمہیں اتنی خود و طاقت بھی نہیں ایسے شجار بہادر رہے عرام میں تو وارج ایسا کون بہادر نہیں جس کے نام سے لوگ درتے تھے جس کا پیغام جس قبیلے میں پہنچائے اس قبیلے جو اس کو ماننا تھا گر جاتے تھے کہ جو کہ ابو تعلیم نے کہا ہے اس لئے سے ڈالا لے جاتے تھے اتنا دب دبا رکھنے والی شخصیت اور وہ اپنے ہی گھر میں اس طرح سے نظر برد ہو جائے کہ اپنے قبیلے کے ساتھ رسول کی پرونش میں رسول کی حفاظت میں اپنے خود و طاقت کو سر پر دیا جب اس خود و طاقت پر حضرت عمران نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیری دلوی طاقت تیری بارگاہ میں سے سر کروں تیرے نبی کی حفاظت کروں تیرے نبی کی تفاہلت کروں تیرے نبی کو بچاؤں تیرے نبی کو اللہ کا پہلان پہنچانے میں مدبگار بن جاؤں تو جب اللہ کے اس مخصوص بندے میں حضرت عمران نے اس طرح سے شکر ادا کیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شکر ادا کرے گا میری بارگاہ میں ہم اس کی نعمتوں کو بہا دیں گے جو بھی اپنی میری نعمت میں شکر ادا کرے گا ہم اس پر نعمتوں کو بہا دیں گے یا اللہ حضرت عبو طالب نے تیری نعمت قوت پر شکر ادا کیا تو تو نے بہایا کہا ابو طالب کی قوت پر شکر کی ادایگی ہی کا نتیجہ ہی ہے میں نے اتنا اس قوت کو بہا دیا کہ ہر زمانے کا گرتا ہوا انسان ابو طالب کے بیٹے ہی کو بلائے گا یاد ہی مدد کرے گا تو سمر لینا ابو طالب کے شکر کا نتیجہ ہے جو اس کی طاقت قیامت کی سرطہ سے مل گئی ہے سلام آدمی دوسرا حصہ جناب خدیجہ ان کی شخصیت ہمارے بیچ میں اتا ہے یہ عام مسلمانوں کیا ہو سکتا ہے کوئی دشواری ہو ان کے بیان کرنے میں ان کے حالات زندگی پیش کرنے میں کچھ ہو سکتا ہے دشواری ہو محسوس کرنے ہو اس لیے کیا انتواصلی ہو پاتا زیادہ ذکر ہمارے وہاں صرف اور صرف جناب خدیجہ کا ذکر اس لیے جس کا ذکر قرآن نے دیا جس کا ذکر نبی نے دیا جس کا ذکر علی نے دیا ہم اس کا ذکر کرنے ہمیں وہ ذکر پیارا ہے جو ذکر قرآن کرتے دکھا ہے اس کا ذکر اللہ کرے اللہ دکھا تو مجھے قلد دو ہم تمہیں فماکر دیں گے بارہ کے دشوار اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی جو پہنچاتی ہیں تقرار بھی ہو جاتی ہیں ہم کہانتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت دیتی وہ بھی جو اسلام آنے سے پہلے مگر میں زراسل اپنے روپا ساتھ پٹھ کر تو یہ بات بکل واضح خلال بھی مرکہ کے تاریر میں تین قبیلے ہم دو سے تین حصوں میں مکہ کے انسانی گروہ بٹے ہو گئے تھے ایک گروہ وہ ہے جو آتش پرستہ دوسرا گروہ بودھ پرستہ تیسرے گروہ کی نشانگی ہی نہیں کرتا ہے کہا یہ معلوم میں کیا کر رہے تھے نہ بودھ پرستی کر رہے تھے نہ آتش پرستی میں یہ تیسرا گروہ کیا یہ کبھی تاریخ ہے جب نبی نے اسلام کا تاریخ نہیں کرایا وہاں کا جب تاریخ آئی تو اس تاریخ نے لکھا کہ تیسرا گروہ ہے جس کا معلوم نہیں وہ پتائی کر کیا رہے ہیں تو میں کون معلوم کرے گا کیا کر رہے ہیں کہا نہیں جب نبی نے آکے پسکا میں اسلام کا پرغام دیا وہ دین کو پہنچایا تو جب لوگوں کا دین پہنچا تب لوگوں نے کہا کہ یہ گروہ تو پہلے سے یہی کر رہا تھا جو نبی نے دین اسلام کے حوالے سے اب بات کی ہے اس کا مطلب وہ گروہ تھا کہوں وہی گروہ تھا بنی حاشم کا وہی گروہ تھا قرآش کا کہ جو یہ دین کے آنے سے پہلے دین کا پابند ہو گیا تھا اسی میں جناب خدیجہ بھی تھی کہ جو دین آنے سے اگر جناب خدیجہ کی تیارت دین اسلام کے آئین میں نہ ہوتی تو کبھی اللہ ان کی پوری دولت کو قبول نہ کرتا دولت کا حصہ کر دیتا کہ جو اپنی مرسے سے تیارت کی ہے وہ الگ رکھی ہے جو میرے وصولوں پہ تیارت ہوئی ہے وہ حلال ہے وہ ہمیں دیجئے ساری دولت خدیجہ کی لے لینا بتا رہا ہے جس کی پوری دیجارت خدیجہ کی وہ سولِ الٰہی کے دائرے میں انجام پائی ہے سلام آج رجلہ آپ اگر میں نبی کی ازواج کیا سکتے کروں جس میں مہتمر بی بیاں بھی ہے وہ جو بہرے مہتمر بی بیاں انسانی جماعت ہے اپنے اپنے حالات میں بیاں وہ ہوتا رہتا ہے جو اپنے بیچ میں لیکن اگر آپ ان کی ازواج سے بھی اس میں بات کریں تو اتنا کہا جا سکتا ہے ایک چناب خدیجہ وہ اس کے بعد گیارہ بی بیاں نو بی بیاں یا تیلا بی بیاں یہ اسلامی تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ جس کا وہ قرمہ پہتے ہیں ان کی بی بی بیاں کا پتہ نہیں ہے یہ ان کی کتمی بی بیاں ہیں تین تاریخ میں تی 타 کے تین تارہ USB ایک گیارہ ایک تیرا ایک نو ایک ترین تارہSee民 وست سے حدد نہیں کہ وہ تین ہے ایک تیرا ہے ایک کی چالیس ہے کی پچاس ہے بی بیاں ہیں ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں جتنی بھی بیویاں ہیں بس انہیں خدا ہے اس میں جناب خدیشہ کو چھوڑ کر اور بیویوں میں فرق کیا جناب خدیشہ وہ بیوی جو دین اسلام کے دین آنے سے پہلے پابند ہوئے اور بیویاں دین اسلام آنے کے بعد بھی شاید مکمل پابند نہیں ہو بھائی تو جو الہی نظام آئے بغیر اس کی پابند ہو جائے اس پاکیزہ شخصیت کو جناب خدیشہ کو برا کر دے اسے لیے اس خرص کی ادائیگی کو اللہ نے کیسے جناب خدیشہ کے خرص کی ادائیگی کو اللہ نے عبادت پڑا دیا نومین کیلئے لازم کر دیا میں نے قرض لیا میں نے بہا کے دینے کا وعدہ کیا تو خدیشہ تمہیں دنیا میں رہی نہیں کہا ان کی بیٹی تو ہے ان کی بیٹی بھی نہیں نہیں یہ کہا ان کے بیٹے تو ہیں اسی لیے آپ سنتے ہیں جو آپ خمس نکالتے ہیں وہ خمس کا آدھا حصہ سعداد کا ہوتا ہے اور آدھا حصہ سہم امام یہ دعا ہے تو امام اور صادق دونوں ہیں خدیشہ کی اولاد اللہ نے کہا ان کی اولاد کو دیتے رہو قیامت تک شاید میرا کیا وعدہ پورا ہو جائے کہ میں بہا کے دوں گا اب آپ سمجھیں کہ جس کا قرض قیامت تک ادا کیا جائے اس کا اولاد مند بی بی کو خدیشہ کر دیں شکران نے منزلی ہے ایسا شکراتا کیا اس لیے تیار کونی تاریخ میں ایک ہی وہ آفظہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا کی نہیں وہ دولت مند نہیں کی یہ سارے چیزیں یہ ایسی ہوتی ہیں جو روٹ سے ہٹ جاتی ہیں تو غلط تحمیہ پیدا کر کے انسان کی گمراہی کے سبب بن گیا جو چیزیں ہیں وہ ہے اپنے کے پر ایسی ہماری عزتہ داری کے سیسنے بھی ہوتا اکثر لوگ بیٹھ کے ممبروں سے نئے نئی باتیں اس پہ ڈالنے شروع کر دیتے ہیں جو قرآنی ہے اسے سبھار نہیں پا رہے ہو یہ نئی نئی اس پہ ڈالنے کی کیا دولت ہے جو آپ کو آبا آجداز سے ملی ہوئی ادا ہے اگر اسے آپ پچھا لے گئے تو سمجھئے آپ حسین کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں اس میں اور زیادہ شروع خانی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ آپ عزتہ داری میں زیادہ اپنا آپ اللہ کی محبت اور شعور لگا دیں بھی پوشش کریں اس لیے کہ عزتہ داری کی آپ اصلاح نہیں کریں عزتہ داری سے اپنی اصلاح خود کریں اس کی اصلاح آپ کیا کرنے آئیں عزتہ داری کی اصلاح نہیں ہوتی نام حسین جس نوع نصبی دیا جائے گا یا کہ حسین دیو میں ہونا چاہے گا ہمیں کہتا ہے جناب خدیش جیسے اللہ نے حرف کی ادایگی کو خمس بنا دیا اور شکران نعمت کے نتیجے میں ایک ایسی خاتوک دے دی ایک ایسی بیٹی عطا کر دی کہ جب نے قدرت دیا آوان دیو تو انہیں مجھے دولت کی ہم تمہیں دولت کے ایمان سے سر پراز کر دی ایسی بیٹی عطا کی اللہ نے شکران الہی کی منزل میں شکران نعمت کی منزل میں وہی بیٹی نظام الہی کی بقا کی زمانت دوں گئی کہ آج اگر تاریخ اسلام سے فاطمہ سہرہ کو ہٹا دیا جائے تو نہ دین ہے نہ قرآن ہے نہ لسالت نہ قومید ہے یہ شریعت ہے اگر یہ سام آجاتے ہیں جناب سیدہ کی وجود میں آنے کے پاس جناب خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ سہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ اس ترکیب سے یہاں تک آگئے ہیں تو ضائع کیا کہنا ہے شہزادی کو کہ جہاں آپ کی اولادیں کم سے کم ہاں اپنے اسطلاح میں کہتے ہیں یہ شہزادی گیارہ اماموں کی ماں بنو یہ ہے جناب خدیجہ کی بیٹی کا مرتبہ اور ادھر جناب عبود فاطمہ کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا گیارہ اماموں کا باپ بنو یہ دونوں شخصیتیں تھی جنہوں نے شکر کا صلیقہ دنیا کو دکھا دیا کہ جب کم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں کیسی نعمت سے مواستہ رہتا ہے اگر گفران نعمت کی منزل میں چلے گئے تو نعمتوں کو لینا بھی جانتا ہے نعمتوں کو دینا بھی جانتا ہے یہ نہیں ہے ہماری طرح کہ ہم نے تصفت کر دیا کسی اس طرح امکہ تو ہاتھ رکھ دیا کیا کہ لے ہم کو لے نہیں سکتا وہ خدرت ہے اللہ کی اگر وہ تمہیں دے گا تو تم سے لے بھی سکتا ہے لے دکھائیہ بھی اس پر ہر ہر بڑے مغرور اور ظالم قوتوں کو اللہ نے اس کو سر وقت سکھایا آتاک پکھائی ورنہ مقابلے میں اگر آ جاتا اللہ تو آنے والی طاقت اللہ کے سامنے برابر کی کہلاتی ہے اگر آمرہ کے ہاتھیوں کا جواب اللہ ہاتھیوں سے دیتا تو برابر کی طاقت ہو جاتی کہ اللہ نے بھی ہاتھی چھوڑ دیا ادھر سے بھی ہاتھی تھا گئی اس کی سب سے بڑی سب سے بڑا جانور ہاتھی تو اس ہاتھی کو جواب ہاتھی سے نہیں ہوا سب سے ننی مخلوق ابابیل اور اس کی جوش میں سب سے چھوٹا سا پتھر اور اس چھوٹے سے پتھر کو ہاتھیوں پر گھروا کے اسے خواب کر کے بتایا کہ یہی تیری یوقع ہے کہ تو بہت بڑے جانور کو لے کے آیا تھا میرے چھوٹے سے پڑنگے نے تیرے جانور کو خواب کر دیا اسے لیے آپ سنتے ہیں کہ نمرو جیسا سالم اور مغرور خدای کا دعویٰ کرنے والا شخص جب اسے ہلاک کرنا ہوا تو بہت بڑا پتھر نہیں دیا دیا کسی طاقت پر نبی تو نہیں بھیج دیا بلکہ ایک مچھر کے سوالے جو اس کے ناب سے اس کا دماغ تک پہنچا دماغوں میں اس کے درد ہوتا رہا وہ دیواروں پر سر ماتا رہا آخر میں نومت یہاں تک آئیں کہ کچھ مولازم تھے اس نے جو اس کے سر پر لنگے سے مار مار کر اس کے درد کو کم کر رہے تھے بہت دنوں پر کسی سرہ چلا مچھر زندہ رہا جب تک نمرود مر نہیں گیا یہ قدرت کا نظام ہے جو ہمارے لئے دس ہے مچھر کی زندگی کتی ہوتی ہے ادھر بنا ادھر مل گیا بات ختم ہوئی اس وقت تک زندہ رہا تو اس میں ایک ملازم نے پریشاہ ہو کر کہ سالوں سال سال پوٹنا کب تک ہوگا تو بہت تیز اس نے مر دیا جب تیز مر دیا سر پھڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا سر سے زندہ مچھر پھر باہر نکلا یہ بتانے کے لیے جب ہمیں خدا استعمال کرتا ہے تو اس کی زندگی مر جایا کرتی ہے کہ اپنی زندگی جیتے ہیں اپنی زندگی کم ہو جایا کرتی اب نہ کہنا جب اللہ مچھر کو زندگی دے سکتا ہے جب اللہ ابابیل کے پتھر کی آنے والی پتھر کی ایک بچی ہوئی ابابیل کو خون میں غیبت پہ رکھ کر خدیر کے لیے محبوس کر سکتا ہے تو اگر ایک معصوم امام کو قیامت کے زندگی دے رہے تو پیٹا چکے سلام مل رہے ہیں یہ ہے شمر کی منزل کیا کہنا جناب خدیجہ کا جناب بات ماتیز کی یہ وہ بی بی آر ہے جہاں سخاوت دریہ بن رہا ہے یہ وہ گھرانے ہیں جس دروازے میں کبھی تنور تھنڈا نہیں ہوا اس سبیلے کبھی خوش نہیں ہوئی ہر بھوکا پہ آساس سیرا کو پر آگا اس پر سے چاہے وہ امام حسن قدر خان ہو یا فاطمہ سیرا کی پڑی ہوئی چہدروں سے زیادہ کا راستہ ہو یا مولا علی کی کندوں پر بڑھتی ہو روضیہ ہو یا چوتھے ایمان بادک کربلا اپنے دادا علی کی طرح اپنے کندوں پر روضیہ رکھ کر بھوکوں تک پہنچانے کا مفاج ہو یہ وہ گھرانہ ہے جس کے پوری دار میں انسانیت اس سے رہ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایسے گھرانے سے ایسے حالات ہمارے سامنے کہ وہ جدا پر سیدہ رسول کی ایک لاؤتی میں تھی رسول کی ایک لاؤتی میں تھی کہ دو شہزاد حسن و حسین اور اب ایک شہزاد حسین کی بیٹیاں جن کی تاریخ آکے بیچ میں ہے کہ مولا ایمان حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام پاطمہ رکھا اور تمام ادفیت و حلقاو اور ہر بیٹے کا نام علی رکھا جب کسی نے پوچھا ایمان حسین سے کہ آپ ہر بیٹے کا نام علیہ اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ کے رکھتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے سو اولاد دیتا ہوں تو میں ساری اولاد کا نام خلی رکھا ہوں مجھے کثیر تعداد کے بیٹیاں ملتی تو میں سب کا نام فاطمہ رکھا ہوں جب یہ روزے پر میں ویڈیا ہوں جب یہ روزے میں لکھا ہوں آپ جب یہاں تذکرہ کرتے ہیں تو سکینہ ہوں ان کا بینام فاطمہ ہے اس میں بعد رکھا یا سکینہ ہوں عرب کی فرچہ میں عرب کی مول چاری میں زیادہ روزے والوں کو روزے کہا جاتا ہے یہی لغزی میں روزے والوں زیادہ روزے والوں تو اب ہم کہیں گے تو زیادہ روزے والوں جب عرب والا کہے گا تو روزے کہہ دے گا کسی بچی کو روتا ہوا کسی عورت کو روتا ہوا دیکھ لے اور اس کے بیدیاں بے شمار ہو تو اسے یہ کہہ دے گا روزے والوں یہ تو ہر وقت روزے اس اعتبار سے روزے والوں تو اس عرب کے سیرہ میں اور عرب کے سیچے لے اور سکینہ امام حسین نے بلانے پکارنے والا کیونکہ حسین کہتے تھے کہ سکینہ سے مجھے بڑا سکون ہی تھا تو اس کا نام سکینہ تو کبھی نام کے اس پہ اختلاف منا پڑھ لیے گا بیٹی اہل سنت اتتوری میں لیسا دید رہا کہ حسین کی چار سالہ بیٹی تھی جس کے پورے حالات انہوں نے اپنے مسائف بھی اس میں لٹھاؤ لے اہل سنت کے اول امہ نے اپنے کتاب ہو تو اس کے لئے آج اس وقت آپ امام حسین کی بیٹی سکینہ کی یاد میں رہتے تھے اور آپ جناب سکینہ کا رشتہ لے جائیں تو خدیجہ کی بیٹی ہے فاطمہ کی بیٹی ہے حسین کی بیٹی ہے جس کے گھر سے دولت نکتی رہی رہے خدا میں جس کے کروازے پر بھوک بھوکا انسان سیراب ہوتا رہا جس کے ذریعے پوری دنیا سیراب ہوتی رہی ہے جس کے گھر سے قرازداروں کا قرزدہ ہوتا رہا یہ اتنے مظلوم تو اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے لئے اہلِ بیٹی رسول جنہوں نے ہمیشہ انہیں سخارہ دیا ایک وہ وقت آ گیا اسی گھر پر کہ اسی گھر کے بچے اسی گھر کے افراد کو اس طرح کا آپ نے کروازہ کی سرزمی پر دیکھا فاطمہ زیرہ جس کے مہر میں کہا جاتا ہے کہ بیریہ وہایا خدرت میں اسی کے گھر کے بچے اور اپس کی آوازیں بلند کر رہے وہ کا بلند پھر یہ قیامت کی منزل نہیں تو کیا ہے ازاداروں آج آپ حسین کی بیٹی سکینہ رواب کی گوت کی پھلی ہوئی بچی سکینہ جس کے سوگوار بن کے آپ حرشی عذابی آکے ریکھے دیں کس حد تک میں جدا میں سکینہ کے مسائب آپ پہنچا پاؤں گا میں خود نہیں جانتا میں شروع تو کر رہا ہوں اس لئے جو اس بچی کا مسائب جس بچی کے مسائب سے پہلے آپ اتنا ذہن میں رکھیں اس سکینہ کے چچا بہادر شخصیت کا نام ہے کہ جس پر مولا علی نے ناز کیا امام حسین نے ناز کیا میرے بیمار امام نے ناز کیا ہر زمانے کے امام نے حضرت اکباس کو اممو کہتے آواز دی اتنا شجاع بہادر میرا غاسی اکباس کی گیارہ قرص کے سکین کی زمین کو یاد کنا دیں کہ یہ پاس نہیں ہے یہ تو علی ورنبا اسی کی بھتیجی کا نام سکین ہے آپ ہندازہ لگائیں کہ حضرت اکباس کیا گزر گئی ہوتی کربلا کے بعد جب سکین پر وظالم دائے جا رہے تاریخ یتیمی کی اختلاوتی بچی سکین جسے سزمین کربلا پر تماچے مار کر یتیمی کا پیغہ لگی شبر تماچے مار کیا میں یتیم ہو گئی تو نے مجھے تماچے کیوں مار گئی ہاں تو یتیم ہو گئی زیادار مسائد بے شمار ہو بے شمار نہیں کر سکتا اس چار برس کی بچی پر ایک سال میں کتنے مسائد کنک پڑے تین سال کی کربلا میں کی جب آئی تھی ایک سال قیدی رہی اور سفر میں رہی تو شام پہنچی تو وہاں چار سال کی ہو گئی جب آپ کی شہادت تو چار سال کی ہو گئی کہ ایک سال تو آپ کی مسئیبتوں میں گزر گیا دھروں میں بچیا ہونی آگے ہر ایک گھر میں بچیا ہوتی ہیں زیرا تین چار سال کی بچی کو گھر میں دیکھنا اور دیکھ کر اس کو عمر کا اندازہ لگانا کہ اس بچی کو کہ اکیلہ رکھا جائے تو کیا ہوگا میں اکثر آپ کے بیش میں ارد کرتا ہوں یہ سچا واقعہ مجلس میں سچا واقعہ پیش ایک چھوٹی سی بچی تین چا سال وہ تمرق لے رہی تمرق والا جو جلائی ہوا تدین والا اس درست بچی کو جھڑک دیا وہ بچیا لگ خڑی ہو گئی اس کا بھائی اس مجلے میں تھا وہ بھائی بچی کا ہاتھ پڑھ کہ اس نے جھڑک مجھے یاد آیا آئے میرا بیمار امام بہن کو چھڑکا نہیں ہے تازی آنے اور کمانچے مارے ایک بائیس سال کا جوان بھائی کس طرح پرداش کر رہا تھا یہ میرا فاسوم امام جان بھائی نہیں بھائی اس امام سے پوچھ یہ کہ مولا آپ نے کیسے پرداش کر ایک ماں کے سامنے بچی کو کمانچہ مارا جائے ایک بھائی کے سامنے اس کے دامن میں آگ لگ جائے تو بچی دامن میں آگ لگے تو اپنے باپ کے لاشے کی تلاش کی جائے آپ مسائل سنتے بھرابر مسائل سنتے نا ایک عجیب غریب مسائل کا حصہ جو کتابوں میں آگ جناب سکینہ دوری ہوئی آکر ایک ملعون سے پوچھ گیا کہ میں نے بابا کہا جسم کہا اس کے ہاتھ میں تیر و کمان تھا سکینہ 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 تم آگے چلو میں بتاتے ایک طلب آگے بڑی اس کے تیر جو کمان دو اور حسین کے لاش تیر دے گا کہا جہاں تیر لگ جائے گا وہی سمجھ دا تیر بابا کا لانچا سکینہ دوری ہوئی آئی تیر پہلے لگا سکینہ پاک پہ پہنچی بابا مجھے معاف کر رہا میں نے پوچھا تھا ظالم نے تیر سے بتا یا یہ ہے وہ یقین بچی سکینہ یہ مسلومہ ہے فاطمہ کی پہلتی ہے اس میں خود اپنی پاک کی کی قائلان کرتے میں جلے ہوئے آگ لگی ہوئی اور جب یہ خیمہ سے نکل کے آگے بنی اور ہم مسلم کے حوایت سنتے تو پیچھے پیچھے دورہ کہ میں اس بی بی کی آپ کو مجھا دوں کہ یہ پیچھے دورہ ہمیں دن مسلم ویسے سکینہ اور تیز دوری تیز دور دے دور دامن سے ارچھیں زمین پہ گری جیسے زمین پہ گری چاہا ہمیں دن مسلم ہے کہ میں لگی ہوئی دامن کی آپ کو بجھاؤ جیسے ہاتھ پڑھایا ویسے سکینہ نے ہاتھ چوڑا اے شیعت میرے دامن کو ہاتھ لگانا میں فاطمہ کی پوتی ہوں حسین کی بیٹی ایسے ہنگامی صورت میں جو اپنے پاکیزہ شجرہ کو یاد کرتے ہیں اسے سکینہ کرتے ہیں مسضادہ دارو یہ جنہ میں ابھی آپ کے بیچ میں کچھ پڑھ نہیں پایا کروانا ہی کے بیچ میں لیکن جواب حسین کروانا کروانا ایک لفظ اپنے ذہن میں محفوظ کر لی جائے تا تاریس بچے تھے اور کسی بچے کو آج نہیں ملتا کسی بچے تماشا مہارا کسی بچے کو اکیلے اون پہ کسی نے بیٹھا بیا کسی کو اون کے خوش پہ بلا کہ کوئی خود ظالموں نے اس کو بتا کہ سکینہ پر ظلم اس لیے بہایا جا رہا کہ حسین انہیں بہت چاہتے تھے تو حسین کو عذیت ہوگی اس بچی پر ظلم کر دیں یہ یقین بچی اپنے بابا کی محفت کی سزا کھا رہی تھی اس لیے پرے راستے میں آج مرنہ اور جیسا جان ہوا اس پہ کجاوہ بھی نہ ہو آپ اپنے وہاں افتر میں دیکھ جمع کاتا ہے اس کے اوپر بانگا نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا ہے بیش میں ہٹیاں پر ہی ہوتی ہے ادھر جنگے ہوتی تھوڑا ادھر جنگے گیت ہو باہ کجاوے کے سکینہ کو اکیلے قیامت کی منزل بھائی موجود دیکھ رہا ہے خوبی دیکھ رہی ہیں سکینہ کو اکیلے بٹھا دیا اور جب اکیلے بٹھا دیا یہ بچی بھی خوب تھی دیری تو اپنی عصیت کا نہیں اعلان کیا ہزار داروں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام نے نماز تحجی سکینہ کو مانگ تھا اور مسلح پر حضرت علی نے عباس کو مانگ تھا دو امام وں کی دعا ہے عباس اور سکینہ کی شکل میں جو آج بھی مشق سکینہ اور علم کے ساتھ گفت ہوئی مل رہی ہے وہ علی کی دعا عباس یہ حسین کی دعا سکینہ جب سکینہ نہیں سمل پائی یہ شخزادی نہیں سمل پائی تو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گئی تو زمین پہ گئی کہ کہنا چاہی ہے نا اے بھائی سیدہ سجدہ میں تو زخمی ہو گئی گئی کہ میں اب کیا کروں گئی گرنے کے بعد کیا کہا سکینہ نے اے چچا آج آج اس مجلس میں جہاں جہاں بھی جناب سکینہ کی مجی سے عذا پر ہوتی کوئی آئے نہ آئے میرا قاضی اپار اور میرا مظلوم امام مظلوم کربلا میرا حسین اے میرے بچی کے سوگوار آو مجھے پرسا دو میرے اس یتیم آگا اس طرح سے سکینہ ستائی ہو تلک تی گذر میں رسی بدی ہو یہ دو معصوم ہیں اس طافلے میں امام محمد امام چھوکے ہیں پچوے امام چوتھے امام بائیس سال کی مول میں پچوے امام کارے تین سال کی اور باپ بیٹے پر ظلم کیا ہے کہ باپ کی بھی پپی بیردہ ہے بیٹے کی بیردہ ہے اس کے بھی گلے میں رسی ہے ان کے بھی گلے میں رسی ہے ان کا ہاتھ بنا ہے تو در زینب کا ہاتھ بنا ہے اس دیر ہلتے ہلتے آقے میں ان کے لب ہلتے ہیں مو ہلتے ہیں اور ہلتے ہلتے مسئلہ مت جائے ہیں بچہ اسی سے کہ سب جانے کا سکیدہ نے سر و سینہ پیجا ہائے میرا علیہ السلام اے بھائیہ میں نے جھولے میں اپنے بھائی کی یہی صورت دیکھی تھی جو ان کے کلو میں لے کے ایسے بے جان میرا بھائی تیسرے برہنے میں بساخری جہاں بسیدہ سرجان نے کہا اے بے بھائیہ آپ تیسرا بھی کوئی حصہ کا بھائیہ بیٹا آپ کیا بتاؤ اے بہن سکیمہ آپ میں کیا بتاؤ اب اس سے زیادہ پیاس کا اب اس سے زیادہ اگر پیاس ہوگی تو ہڈیاں گوشت کو چھوڑنے لگتے ہیں بچہ ایسے ہی کا گوشت ہٹیاں چھوڑا ہوتے لگتی ہیں سکیدہ دیکھا بھائیہ لڑا مر ہاتھوں کو دیکھے کہیں وہی پیاس تو نہیں ہے جو میری ہٹیاں چھوڑ رہی ہے ازادہ رو یہی پیاسی سکیدہ جو یہ کہہ کے دلیا سے گئی اے بھائیہ چا میں مر جاؤں تو میری نام کسی کی دلی مکی میں بھائیہ چانچ تم King pack is پیاس جاں دیکھا ٹھنم سہی کیلہ نہیں رہا پیاس چہتیاں سے چھوڑ کیا آئے میری بہر ذلیم سیدہ نے سیدہ آج سکیدہ بنیان کرنے موسیقی موسیقی آتا ہے وہ تابوت سکینہ کا چوملو آتا ہے وہ تابوت سکینہ کا چوملو اے ہو ملو سیدانی تازین کو اٹھو آتا ہے وہ حسین کی بیٹی کا جلازہ اے ہو ملو اٹھاؤ سکینہ کا جلازہ کرے کرے کے تڑاتی تھی سکینہ میرے بابا پاؤں گی کہاں اب تیرا سینہ میرے بابا شابیر کی ہے پیاسی سکینہ کا جلازہ اے ہو ملو اٹھاؤ سکینہ کا جلازہ سجاد لیے گود میں یہ کہتے ہیں رو کر قید ستم میں مر گئی بہلا میری گھٹ کر سجاد لیے گود میں کہتے ہیں رو کر قید ستم میں مر گئی بہلا میری گھٹ کر آتا ہے لیے داگے یتیمی کا جلازہ اے مومنوں اٹھاؤ سکینہ کا جلازہ کہہ کہہ کے پانی پانی سکینہ گزر گئی کہہ کہہ کے پانی پانی سکینہ گزر گئی پانی نہ مل سکا اسے گھٹ گھٹ کے مر گئی مظلوم شہدی کی سکینہ کا جلازہ اے مومنوں اٹھاؤ سکینہ کا جلازہ کہتے ہیں آج روکے یہی باقر مجھ سے کہتے ہیں آج روکے یہی باقر مجھ سے اے مومنوں اٹھاؤ سکینہ گزر گئی اے مومنوں اٹھاؤ سکینہ کا جلازہ اے مومنوں اٹھاؤ سکینہ کا جلازہ اے مومنوں اٹھاؤ سکینہ کا جلازہ اے مومنوں آپ اس نونے کو جنب باقر حلولی صاحب نے لکھا تھا اس پروڑام کے آخر میں مرحبت کے نام سور فاتحہ پڑھائے جائے گا اب میزبان علی بوائز کمیٹی ہلوڑ کی جانب سے جناب عارضو مہدی صاحب اقبال مہدی صاحب اور نظر عباس صاحب نوحہ پیش کریں گے پیدا نوحہ جناب میراج ہلوڑی صاحب پیش کریں گے اور دوسرا نوحہ شبہ داری کی آخر میں الویدائی طور پر جناب نایاب ہلوڑی صاحب پیش کریں گے میزبان انجمن کے بعد انجمن فروڑ مہتم ہلوڑ نوحہ خانی و سنیازنی کرے گی صدا پیش کریں گے خوشنود رزوی صاحب سنجود رزوی صاحب فرحان رزوی صاحب پہلا نوحہ جناب نایاب حیدر صاحب پڑھیں گے اور دوسرا نوحہ جناب شبلو صاحب اور برادران پیش کریں گے میزبان انجمن علی بوائز کمیٹی ہلوڑ کے ممبران سے گزارش کر رہا ہوں کہ فرش ماتم پر سببستہ ہو جائیں اور جناب عارضو مہدی صاحب اکبال مہدی صاحب اور نظر اتباس سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور جناب میراج ہلوڑی صاحب بھی تشریف لے آئیں جناب عارضو مہدی صاحب اکبال مہدی صاحب اور نظر اتباس صاحب سے گزارش ہے کہ مائٹ پر تشریف لے آئیں تاکہ شبہ داری کا آغاز کیا جا سکے میزبان کی طرف سے ایک صدا اور ایک نوحہ پیش کیا جائے گا ایک نوحہ آخر میں رہا ہلوڑی صاحب الویدائی طور پر پڑھیں گے اس کے بعد کانیون فروغ ماتم حلوڑ نوحہ کانیون سنیز مجھ کرے گی میں میزبان کی جانب سے جناب میراج ہلوڑی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور نوحہ پر تشریف کریں مومنین سے گزارش ہے کہ سببستہ ہو جائے ماتم اپوسائے 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 زندان میں کچھ دیر کو سو جاؤے سکینہ زندان میں کچھ دیر کو سو جاؤے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پا ہے 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 سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ زلدان میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ زلدان میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ بابا سے چھٹی قید ہوئی کھائے تمہاں سے 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 مجلوں میں تیری کیا کوئی پتلائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ زلدان میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ ظلمت کے جزیروں میں سکون ڈھوڑ رہی ہے 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 اب سین شاپیر جہاں پائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ زلدان میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ وہ ظلمت کے جزیروں میں سکینہ ساکت چار برس میں وہ ظلم تہہ ہے ساکت چار برس میں وہ ظلم تہہ ہے وہ ظلم تہہ ہے وہ ظلم تہہ ہے وقت چار برس میں تصویر مسائب کی نظر آئے تکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ زلدان میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ خاموش ہمیشہ کے لیے ہو گئی آخر خاموش ہمیشہ کے لیے ہو گئی آخر آئے خاموش ہمیشہ کے لیے ہو گئی آخر خاموش ہمیشہ کے لیے ہو گئی آخر سہ میں سسر شاہ کو پٹائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ زلدان میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ تا عمر کا سکینہ دل مادر میں رہے گی تا عمر کا سکینہ دل مادر میں رہے گی تا عمر کا سکینہ دل مادر میں رہے گی تا عمر کا سکینہ دل مادر میں رہے گی تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ دل مادر میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ خاموش ہمیشہ کے لیے ہو گئی آخر 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 سینے سے سر شاہ کو لپٹائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ دل مادر میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ لوٹے ہوئے پندے بھی ملے اور رضا بھی 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 اب تو ہی بتا ماں کسے پہنا سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ دل مادر میں کچھ دیر کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواوں میں نمی پائے سکینہ جندان بلا کے درو دیوار سے انبر 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 میرے کو سو جائے سکینہ تھوڑی جو ہواہوں میں نمی بھائے سکینہ تھوڑی جو ہواہوں میں نمی بھائے سکینہ میرے کو سوڑی جو ہواہوں میں نمی بھائے سکینہ پیش کر رہے تھے میں جنب آردو مہدی ہلولی صاحب اقبال مہدی صاحب اور اپاس نظر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نوحہ پیش کریں اور ایک نوحہ آخر میں الویدائی طور پر نایاب ہلولی صاحب پیش کریں گے میں گزارش کر رہا ہوں جناب آردو مہدی صاحب اقبال مہدی صاحب اور اپاس نظر صاحب سے ماتم حسین دو بادو تڑ پہ دریا پہ زینب کو غازی آد آیا دو بادو تڑ پہ دریا پہ زینب کو غازی آد آیا 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 آبا سگر ہوتے زندہ آبا سگر ہوتے زندہ آبا سگر ہوتے زندہ رخ کون سوئے خیمہ کرتا رخ کون سوئے خیمہ کرتا زینب کو غازی آد آیا زینب کو غازی آد آیا آپ کو غازی آد آیا خاکہ کے تماعتیں سہمی ہوئی خاکہ کے تمامچیں سہمی ہوئی آخا کے سماچے شہمی ہوئی ماں تم سکینہ روتی تھی ماں تم سکینہ روتی تھی روکستاروں پر پڑھتے ہی نظر بینم کو بازی آدھایا خود کو بازی آدھایا محمل بھی نہیں پرزا بھی نہیں بیٹھا تھے کوئی ایسا بھی نہیں بیٹھا تھے کوئی ایسا بھی نہیں بیٹھا تھے کوئی ایسا بھی نہیں کل تونگیری جو غش کھا کر زینب کو بازی آدھایا زینب کو بازی آدھایا زینب کو بازی آدھایا بیٹھا تھے کوئی ایسا بھنوں کا کیا ہوا بیان اے آرد کاثر ہے یہ زباں فاغت پہ قلم رویا لکھ کر سینب کو غازیاں دایا سینب کو غازیاں دایا سینب کو غازیاں دایا آپ ذرا طور آگے چلے آئیں زینب یہ دیتی ہے صدا اوٹھو سکینہ دھائے چلوں ہائے اوٹھو سکینہ اوٹھو سکینہ اوٹھو سکینہ اوٹھو سکینہ دھائے چلوں اوٹھو سکینہ اوٹھو سکینہ بھائے چلوں اوٹھو سکینہ گھر چلو اوٹھو سکینہ آگے چلوں اوٹھو سکینہ گھر چلوں زینب یہ دیتی ہے صدا اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو بارس ہمارے سو گئے بارس ہمارے سو گئے بارس ہمارے سو گئے سب کربلا کے دست میں بارس ہمارے سو گئے بارس ہمارے سو گئے اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو بابا ہاتھ ملنے کے لیے بیٹی چلو کربو بلا بیٹی چلو کربو بلا اب نیند سے چامو درا اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو صغرا جو پوچھے گی تمہیں صغرا جو پوچھے گی تمہیں میری ستینہ ہے کہاں بات لاؤں گی اس سے میں کیا اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو بھائی میرا پوچھے اگر میری امانت کیا ہوئی میری امانت کیا ہوئی پھر کیا کہے گی ممزدہ اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو اٹھو ستینہ گھر چلو بابا کسینہ پاکہ تم بابا کسینہ پاکہ تم بابا کسینہ پاکہ تم بابا کسینہ پاکہ تم سوئی ہوئی ہو چین سے دشوار ہے جینا میرا اٹھو سکینہ دھر چلو زندہ میں تم کو چھوڑ کے زندہ میں تم کو چھوڑ کر زندہ میں تم کو چھوڑ کر کہتے بطن جائے خوبی کہتے بطن جائے خوبی کہتے بطن جائے خوبی سن لو میرے دل کی فضا اٹھو سکینہ دھر چلو اٹھو سکینہ دھر چلو حسرت بطن جانے کسی حسرت بطن جانے کسی حسرت بطن جانے کسی دیکھو رہائی مل گئی دیکھو رہائی مل گئی دیکھو رہائی مل گئی جانے کو ہے اب کا پیلا اٹھو سکینہ دھر چلو اٹھو سکینہ دھر چلو مندر وہ قید شام کے مندر وہ قید شام کے یاد آ گئے سب کو سبی 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 زینب نے جب رو کر کہا اٹھو سکینہ دھر چلو اٹھو سکینہ دھر چلو اٹھو سکینہ دھر چلو اٹھو سکینہ مزبا علی فائلس کمیٹی حلوہ نوحہ خانی محسینہ صنی کر رہی تھی اس کے بعد انجمن فرو ماتم حلوہ نوحہ خانی محسینہ صنی کرے گی صدا پیش کریں گے جنب پر کشنود رضوی صاحب سنجیو لنگی صاحب اور پرحاد لنگی صاحب پہلا نوحہ جنب نایاب حیدر صاحب پیش کریں گے دوسرا نوحہ جنب رضیات رحمت شبلو مبرادران پیش کریں گے اس کے فوراں بعد انجمن فرو دستہ محسینہ صنی کرے گی صدا پیش کریں گے جنب سامن ملونی صاحب پہلا نوحہ پیش کریں گے جنب حسن جمال صاحب اور دوسرا نوحہ جنب نفیس ملونی صاحب پیش کریں گے ابھی مصروف ماتم ہونے جا رہی ہے انجمن فرو ماتم حلو صدا پیش کریں گے جنب پشنود رضی صاحب سنجیو رضی صاحب اور پرحاد لضی صاحب انجمن فرو ماتم حلو کے ماتمی دستے سے گزارش کر رہا ہوں پھرش ماتم پر تشریف لے آئیں اور نوحہ قان حضرات بھی یہاں پر تشریف لے آئیں انجمن فرو ماتم حلو کا ماتمی دستہ دھیرے دھیرے پرش ماتم پر آ رہا ہے صدا پیش کرنے جا رہے ہیں جناب پشنود رضی صاحب سنجیو رضی صاحب اور پرحاد لضی صاحب اس دوران ایک اعلان اور سمال فرمائے عزا خانے علی حسن مرہوم میں خواتین کی شبیداری جاری ہے جو خواتین تابہول کی زیارت کرنا چاہتی ہیں وہاں پر وہ شبیداری میں شامیل ہو جائے لیکن اسے آئیو بھی زاکرہ مائلس کو حدا فرما رہی ہے انجمن فرو ماتم حلو سے صدا پیش کرنے کے جناب پشنود رضی صاحب سنجیو رضی صاحب اور پرحاد لضی صاحب انجمن فرو ماتم حلو کا ماتمی دستہ پرش ماتم پر تشریف اللہ چکہ ہے اور صدا پیش کرنے کے لیے پشنود رضی صاحب اور پرحاد لضی صاحب تشریف اللہ چکے ہیں میں مائل پرو نے آواز دینا چاہتا ہوں ماتم حسین 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 موسیقی موسیقی پرسہ دینے کو یہاں آئی پر ہو گئے ماتم اکباس کہاں ہوں میرے اکباس کہاں ہوں میری چادر کے نگہ دار اکباس کہاں ہوں میرے اکباس کہاں ہوں چادر سر سے میرے چینی گئی اکباس کہاں ہوں میرے اکباس کہاں ہوں میرے بھائیاں اے علمدار اکباس کہاں ہوں میرے اکباس کہاں ہوں 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 اکباس کہاں ہوں اکباس کہاں ہوں اکباس کہاں ہوں مرے ابواد کھا ہو میرے ابواد کھا ہو میرے بھئیار ہے موسیقی 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 میرے خیمیں بھی جلے تشتے غربت میں جلی ہیں میرے پاس کھلے میرے چادر میں جلی ہیں میرے خیمیں بھی جلے تشتے غربت میں جلی ہیں میرے خیمیں بھی جلے تشتے غربت میں جلی ہیں میرے خیمیں بھی جلے تشتے غربت میں جلی ہیں میرے خیمیں بھی جلے تشتے غربت میں جلی ہیں میرے چوار موسیقی 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 بین اثر کا یہی زینہ بے خفرہ کا اے میرے شہر جلی لوگ میری صدا بین اثر کا یہی زینہ بے خفرہ کا اے میرے شہر جلی لوگ میری صدا بین اثر کا یہی زینہ بے خفرہ کا اے میرے شہر جلی لوگ میری صدا میرے بھائیاں اے لگنار افاق شہاں ہو میرے افاق شہاں ہو اُسا دے دے دو یہاں ہاری بھائیوں کے مہتم افاق شہاں ہو میرے افاق شہاں ہو چاہرے سر پہ میرے چیز گری افاق شہاں ہو میرے افاق شہاں ہو افاق شہاں ہو میرے افاق شہاں ہو میرے افاق شہاں ہو گزارش ہے کہ مائل پر تشریف لائے جنابِ نایاب حیدر صاحب اور دوسرا نوحہ پیش کریں گے جنابِ ریاض عرمت شملو صاحب اور ان کے پرادرس میں جنابِ نایاب حیدر صاحب سے گزارش کرنا ہوں کہ مائل پر تشریف لائے اور نوحہ پیش کریں ماتمِ حسین ماتمِ حسین ماتمِ حسین ایک غم کی گھڑا چھائے ماتوں موسکینہ کو زندہ میں قضا آئے ماتوں ماتمِ حسین موسکینہ کو زندہ میں قضا آئے کھڑا چھائے ماتمِ حسین موسکینہ کو زندہ میں قضا آئے ماتمِ حسین معصوم سکینہ کو زندہ میں قضا آئے پھر لال پیمبر پہ ایک دغم کی دھجات آئے معصوم سکینہ کو زندہ میں قضا آئے معصوم سکینہ کو زندہ میں قضا آئے سم میں شہوالا کے روتے ہی رہے پہ ام غم میں شہوالا کے روتے ہی رہے پہ ام غم میں شہوالا کے روتے ہی رہے پہ ام غم میں شہوالا کے روتے ہی رہے پہ ام غم میں شہوالا کے روتے ہی رہے پہ ام وہ چین سے پر بھر بھی تاؤں نہ سو پائے معصوم سکینہ کو زندہ میں قضا آئے معصوم سکینہ کو زندہ میں قضا آئے معصوم سکینہ کو زندہ میں قضا آئے عباس کلا شہبی درییاں پہ تڑا پھوٹا عباس کلا شہبی درییاں پہ تڑا پھوٹا آفاس کلاشا بے درییا پرتڑ 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 آفاس کلاشا بے درییا پرتڑ پرتڑ جب پیار بھتی جی لے تریمات کی انگرائے ماسوم سکینہ کو زندہ ہی نظا فائے موسیقی 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 ہمشیر ایک میئت کو کبنا تاہ زندہ میں ہمشیر ایک میئت کو کبنا تاہ زندہ میں ہمشیر ایک میئت کو کبنا تاہ زندہ میں یوں کا سلا سلوے جکرا ہوا ہے پائیں ماتوی سکینہ کو زندہ میں قضائیں 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 جانے کبھتن تیرے دل میں کبھت ارماں 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 موسیقی 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 علی مہدی شبلو اور ممتاز حلولی صاحب اس کے بعد انجمن قدست ماتم نوحہ خانی وسیلہ گنی کرے گی صدا پیج کریں گے ساون حلولی صاحب پہلا نوحہ حسن جمال صاحب اور دوسرا نوحہ نفیس حلولی صاحب مصروف ماتم ہے انجمن فروغ ماتم حلول ماتمِ حسین ماتم ہے آئے تھے میرے باب میں بابا ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے تکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے تکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے تکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے تکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے تکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے سکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے سکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے سکینہ ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے سکینہ ابھی ابھی آئے تھے میرے پاپ میں بانا ابھی ابھی یہ کہہ کے سو گئی ہے سکینہ کہہ کے سو گئی ہے سکینہ ابھی اک lam overboard اگر کو سکینہ۔ موسیقی 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 مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا بطن چلو مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا بطن چلو مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا بطن چلو مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا بطن چلو آئی ہے یا جبھی اس نے صغرہ ابھی ابھی یہ کہہ کے ساتھ ہو گئی ہے حقینا ابھی ابھی یہ کہہ کے ساتھ ہو گئی ہے حقینا ابھی ابھی جو بن گئی کچھار بھرس میں کتاب ہم 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 ابھی 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 جو بن گئی کچھار بھرس میں کتاب ہم جو بن گئی کچھار بھرس میں کتاب ہم اے جو بن گئی تھی چارے پرس میں کتابِ غم اے جو بن گئی تھی چارے پرس میں کتابِ غم اُٹھا ہے آج ان کا جنادہ ابھی ابھی یہ کہ کے سو گئی ہے تسکینہ ابھی ابھی یہ کہ کے سو گئی ہے تسکینہ ابھی ابھی اے جو بن گئی ہے تسکینہ اے جو بن گئی ہے تسکینہ سن کر زمانہ درد سے پر کر سڑ پوٹھا سن کر زمانہ درد سے پر کر سڑ پوٹھا سن کر زمانہ درد سے پر کر سڑ پوٹھا سن کر زمانہ درد سے پر کر سڑ پوٹھا سن کر زمانہ درد سے پر کر سڑ پوٹھا ابھی ابھی یہ کہ کے سو گئی ہے تسکینہ ابھی ابھی یہ کہ کے سو گئی ہے تسکینہ ابھی 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 یہ کہ کے سو گئی ہے تسکینہ ابھی 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 جوزر کے مانتب خوارن انجمن انجمن فروانتہ حلو اس کے پرما بار انجمن دل دستر مطم ملہ نوحہ کانی و اسین ازلی کرے گی اس قرآن کو کیا لیکارنگ پر لائف بے ٹھا جائے ساکت ہے اے ازاداروں اے شر کے ازاداروں جس کو منانا ہے جس سے ازادار ہے جب میں بچانا ہے شر کے انبت کا نوہاں بچ سنانا ہے دنیا کو بتانا ہے کیا جانا سی سم میرے مولانے اٹھا ہے وہاں ہے کیا وعدہ سیان نے لبایا ہے مرین نے مرے گا تو احرام نے اٹھایا ہے چلتے ہوئے سیموں کا غم شانڈه غلقا مطمئنتا حُسيد غنِنگا غنِن 행복ر غنِن حُسائن غنِن حُسائن موسیقی 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 کی تھی ہومی نزوی صاحب نے دو سو روپے کا اس کو لائم کرنی کی ضرور نہیں ہے پوری دنیا میں کے قسم نہیں ہے جو تو چھوڑ گے اس لئے اس کو لائم نہ کریے سرفرات منصف پسٹل آرو کی طرف سے سو سو روپے تینوں لوگوں کو دیے گئے ہیں ہومی نزوی صاحب کی طرف سے دو سو زیشان نیدر صاحب چکے بھائی کی طرف سے دو سو عاشم نزوی صاحب کی طرف سے دو سو اور سنجو سوزی صاحب کی طرف سے سو روپے تینوں میں انجمن فروغ ماتم حلول کے سارے بیان سے بزائش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا حدیات قبول فرمائیں اس کے بار انجمن فروغ ماتم حلول نوحہ خانی و سینہ زلی کرے گی انجمن قدستہ ماتم حلول نوحہ خانی و سینہ زلی کرے گی اس قرآن کا کو لائم کر رہے ہیں کیا رکاڈی حلول جو حلول سے باہر مومنی موجود ہیں دو اس کی پورا قرآن دیکھ سکتے ہیں انجمن قدستہ ماتم حلول کی جانب سے صدا پیش کریں گے جناب ساون حلول صاحب اور پہلا نوحہ پیش کریں گے جناب نوحہ پیش کریں گے جناب نفیس حلول صاحب انجمن قدستہ ماتم حلول کا ماتمی دستہ ساپ بستہ ہو رہا ہے میں انجمن قدستہ ماتم حلول کے دستہ جان سے گزاری شہر کے جل سے جل دستہ کو ساپ بستہ کرنے اور جناب ساون حلول صاحب سے گزاری شہر کے مائک پر تشریف لے آن جناب ساون حلول صاحب صدا پیش کریں گے اس کے بعد جناب ساون حلول صاحب اور پہلا نوحہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جناب نفیس حلول صاحب نوحہ پیش کریں گے اور اس کے بعد انجمن قدستہ ماتم حلول کا ماتمی دستہ سردستہ ہو چکا ہے میں جناب ساون حلول سامن حلول صاحب سے گزاری شہر دانوں کے مائک پر تشریف لے آئے ماتم حسین نوحہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جناب خلی ساون حلول صاحب سے گزاری شہر دانوں کے انجمن قدستہ ماتم حلول کی صدق جناب نایاب حلول صاحب سے گزاری شہر دانوں کے سکتہ دو دعوتا ہی پر کنیان سے بڑک سکتہ پر آئیم موسیقی 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 من عاشقِ افعاد من خادمِ افعاد اب پاس ہو جو پیاس ہوئی دریاں کو چھیند لے اب پاس ہو ہے جس کو وفا چھونے لگے ایسے جلی دن پر دل پانکے پیٹا ہوں عشق بھولنی زدہ آتا رہے جب بھی جلوس شاہ میں جب بھی جلوس شاہ میں لگتی ہے مجھوں پہ پیان من عاشقِ افعاد من خادمِ افعاد او ماں تم کرے آنکھ بھولنوں کرے شاہ کاموں کرے جلوس شاہ میں لگتی ہے مجھوں پہ پیان من عاشقِ افعاد من خادمِ افعاد من عاشقِ افعاد من خادمِ افعاد من عاشقِ افعاد من خادمِ افعاد مجھوں پہ 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 شاہ دے ہے جس کی حین حسنِ عادت کا عائلہ اور پہ ہے حرفِ باقی چجاعت کا عائلہ ہے جس کی حین حسنِ عادت کا عائلہ اور پہ ہے حرفِ باقی چجاعت کا عائلہ حرفِ علف میں علفت کر دورہ کام ہے اور سین میں سبونِ دلِ موترہ ہو ہے عباس نام بر گئے عباس نام بر گئے عباس نام بر گئے لاکھوں دلوں کی آگ من عاشقِ افدار من غادلِ افدار من عاشقِ افدار من قادمِ افدار آو ماتم کرے آنکھِ پورنم کرے شاہ کا بھو کرے گریہ پہ ہم کرے آتما کے چھانت کا علم سجا کے یہ کہیں من عاشقِ افدار من خادمِ افدار 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 مشک و علم سنبھال جو دریاں پا گیا خود جفا پہ شیر خدا بل کچھا گیا مشک و علم سنبھال جو دریاں پا گیا خود جفا پہ شیر خدا بل کچھا گیا نیزا بشک لیتے دے علی کام کر گیا دیکھا جسے بغیر کی نظروں سے مر گیا حملوں سے اس کے آج بھی حملوں سے اس کے آج بھی حملوں سے اس کے آج بھی ظالم ہے برحوا من خادی کے افعاد من خادی میں افعاد من غاش کے افعاد من خادی میں افعاد آمان تم کرے آنکھ پرنم کرے شاک آخم کرے گریہ بھائی ہم کرے بھات مانک چاند کا علم سجا کے یہ کہیں من خادی میں افعاد من خادی میں افعاد من خادی میں افعاد ہو سامنے پہاڑ تو لمحوں میں ٹال دوں شیروں کو اس طرح اسے باہر نکال دوں ہو سامنے پہاڑ تو لمحوں میں ٹال دوں شیروں کو اس طرح اسے باہر نکال دوں ہو سامنے پہاڑ کو لمحوں میں ٹال دوں شیروں کو کس طرح اسے پاہر لکا لوں تم جانتے ہو کتن کا آس کی دلے ہوں شیر خدا کا لانوں شیروں کا شیر ہوں یہ دیکھو یا مدر پہ ہے یہ دیکھو یا مدر پہ ہے یہ دیکھو یا مدر پہ ہے اس صور ماں کا خار من عاشقِ عباد من خادمِ عباد یہ دیکھو یا مدر پہ ہے اس شیر کا لباس من عاشقِ عباد من خادمِ عباد من عاشقِ عباد من خادمِ عباد آمات ہم کریں آنکھیں پھرنم کریں شادہ ہم کریں گریہ پہ ہم کریں فاطمہ کے چاند کا عرب سجا کے لے کہیں من عاشقِ عباد من خادمِ عباد من عاشقِ عباد عباس کی وفاؤں کا یہ دل نسار ہے سہرام بیعتوں کا پرورتگار ہے عباس کی وفاؤں کا یہ دل نسار ہے سہرام بیعتوں کا پرورتگار ہے پرچھوں اٹھا کے اے در قرار ہو گیا آدو کا ڈاک چاپر تیار ہو گیا پھر بھی نہ آیا کوئی بھی پھر بھی نہ آیا کوئی بھی اس شیر نر کے پاس من عاشقِ اببار من خاتمِ اببار من عاشقِ اببار من خاتمِ اببار اوہ موتن کرے ہیں آنکھے کھر نم کرے ہیں شاہ کام ہم کرے گریہ بھی ہم کرے آکمہ کے چھاند کا علو سجا کے یہ کریں کتے fo من عاشقِ اببار من خاتمِ اببار من عاشقِ افغار من خادمِ افغار من عاشقِ افغار من خادمِ افغار من خادمِ افغار من خادمِ افغار اپنے مخصوص اندار میں صدا پیش کر رہے تھے شائعِ عائلِ بیت عائلِ جناب ساوان حلولی صاحب اس کے بعد نموداریس کے نام جنابِ حسن جمال صاحب اور ان کے ہر نماز سے نوحہ پوچھ کریں اس کے بعد جنابِ نفیر صلوحی صاحب نوحہ پوچھ کریں گے میں حسن جمال صاحب اور ان کے ہر نماز سے ادائز کر رہا ہوں کہ مائن پر تجہیر لے آئیں مات امیر حسین مات امیر حسین niye پوچھ کریں گے ملتا ہے 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 حضرت بی بی سمینہ اور مولا پاس کیلئے یہ نور ملتا ہے شائرِ انجمل انجمل بلدستہ ماتم شم شاہد حلوری صاحب کا کلام ہے کافی پرانا کلام ہے وہ پیش کر رہا ہوں چندر شاہد اہلِ ازار کی لب پہنوہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سمات کریں ایک ایک شیر مسائل کی اہلِ ازار کے لب پہنوہ 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 پہلے ازا کے لب پہنوہا پرش ادا پر جب آرتے ہیں آنکھ میں آسو بھر جبتے ہیں پرش ادا پر جب آرتے ہیں آنکھ میں آنکھ میں آنکھ بھر جاتے ہیں کھوٹوں پہ رہتا ہے یہی کل آئے سکینہ آئے 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 پہلے ازا کے لب پہنوہا پہلے ازا کے لب پہنوہا آنکھ سے میری عشق تھے جاری ہم کا اثر کچھ یوں ہوا تاری آنکھ سے میری عشق تھے جاری ہم کا اثر کچھ یوں ہوا تاری آنکھ سے میری عشق تھے جاری ہم کا اثر کچھ یوں ہوا تاری کہہ کے علم جب میں نے اٹھایا کہہ کے علم جب میں نے اٹھایا کہہ کے علم جب میں نے اٹھایا آئے سکینہ آئے آفا پہلے ازا کے لب پہنوہا پہلے ازا کے لب پہنوہا آئے سکینہ آئے آفا پہلے ازا کے لب پہنوہا پہلے ازا کے لب پہنوہا مرورا شیک بھٹی جی ایک چچا کا اشر طلق احسان رہے گا ایک بھٹی جی ایک چچا کا اشر طلق احسان رہے گا ایک بھٹی جی ایک چچا کا اشر طلق احسان رہے گا ہے یہ جب میں دین پہ لکھا ہے یہ جب میں دین پہ لکھا پہلے ازا کے لب پہنوہا پہلے ازا کے لب پہنوہا رہے گا پہلے ازا کے لب پہنوہا پہلے ازا کے لب مرنی سینب نے جب حال سنایا حریہ اور دن کا نفلہ کا سینب نے جب حال سنایا حریہ اور دن کا نفلہ کا بولی کر بات مصورا بولی کر بات مصورا بولی کر بات مصورا ہاں اے سکینہ ہاں اے افا پہلے آزا کے لب پہنوہا پہلے آزا کے لب پہنوہا ہاں اے سکینہ ہاں اے افا اے 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 اہلے آزا کے لب پہنوہا ہو یا قلم سر پیٹ کے اپنا رویا قلم سر پیٹ کے اپنا رویا قلم سر پیٹ کے اپنا عشر سرے پیٹ تاس پاپا تھا جس دم یہ شم شاد نہ لکھا ہاں اے سکینہ ہاں اے آقا پہلے آزا کے لب پہنوہا پہلے آزا کے لب پہنوہا ہاں اے سکینہ ہاں اے آقا پہلے آزا کے لب پہنوہا پہلے آزا کے لب پہنوہا مصروف آدم ہے میں جمال 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 صاحب انغربہ صاحب اور خانی انغربہ صاحب نوہا پوش کر رہے تھے اب اس کے بعد میں جزائش کرنا ہوں جناب نفیس ہنلولی صاحب سے کہ رہا پیش کریں ماتمِ حسائن ماتمِ حسائن ماتمِ حسائن ماتم 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 یہ کہہ رہے ہیں نشان رہتا خدا حافظ میرے قریب میرے خطا تل خدا حافظ شہیدے جاہے خدا حافظ آئے حسین خریبے جربو مالا حافظ آئے حسین موسافیرے رہے گینے خدا مرے بھائیاں قتلے مختلے گو روجبا میرے cani مسافرے رہے دینے خدا میرے بھائیہ قتلے مختلے جو رو جفا میرے بھائیہ نصیبوں کرتا ہے دن سے چودا میرے بھائیہ کہا مدینہ کہا کربلا میرے بھائیہ شہیدے راہِ خدا حل پہ راہ خائے حسین قریبے کربلا حل پہ راہ خائے حسین شہیدے راہِ خدا حل پہ راہ خائے حسین قریبے کربلا حل پہ راہ خائے حسین قریبے کربلا ودا میں کھوکے آئی ہوں جو کچھ پہ رو نہ سکی اس پہ رو کہ آئی ہوں شعورِ ذات غدا منذیگو کے آئی ہوں میں اس پر خبر سے لانچار ہو کے آئی ہوں شہیدہ راہ خودا حل پہ راہ خائے حسین شہیدہ راہ خودا حل پہ راہ خائے حسین شہیدہ راہ خودا حل پہ راہ خائے حسین موسیقی 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 اور کئی پر میں عرض کر دوں کہ یہ انوہا ہے انوہا وہ نہیں ہوتا جس پر انوہا ہے یا خدا ہافید آئے یہ انوہایی نوہا نہیں ہوتا ہے انوہای نوہے کو مطلب ہوتا ہے آخری نوہا جو آخری نوہا ہوتا ہے اسی لیلی شبیدانی میں نہیں بھی اس کو انوہای نوہا ہے تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ پورے دنیا میں نشہ ہو رہا ہے یہ پروگرام تو سب کو یہ محسوس ہونا چاہیے دنیا والوں کو بھی کہ ہر لغت والے خود جانتے ہیں ہر سمجھتے ہیں ہمارے ہمارے ساجن بھائی کے بیٹے انہوں نے ایک لاؤنر کا خاص طور سے مجھے حکم دیا بھائی رہا اب وہ ایسے وقت پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سے اس ڈائز سے بادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ترگیت ٹھیک رہی تو تہی بھی ان کا اپنی تعمیر ہو جائے مرم مرم اس ادھیر گھر میں تجھ کو تجھ کو چھوڑ کر سکیمہ تجھوڑ 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 کر سکیمہ کس طرح تجھوڑ کر سکیمہ 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 کس طرح مدینہ جائے ہم سونا سونا چاہ لگے گا تیرے دن مدینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم قید گم سے میری جان قابلہ رہا ہوا قید گم سے میری جان قابلہ رہا ہوا جس کا انتظار تھا تکھے وہ وقت آ گیا آنسوں کی چاہے ہموں کی ایمینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم کیسے دیں گے شاہدی کو تیری موت کی خبر کیسے دیں گے شاہدی کو تیری موت کی خبر کیسے دیں گے شاہدی کو تیری موت کی خبر کہاں پھوٹھتا ہے کلیجا بس یہ سوچ سوچ کر آ رہا ہے آج رمکہ موت کا پسیر پسٹرا مدینہ جائے ہم سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سونا سونا چاہ لگے گا پھر تیرے مدینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم تیری آدمے ہمیشہ عشق رم بہائیں گے تیری آدمے ہمیشہ عشق رم بہائیں گے تیری آدمے ہمیشہ عشق رم بہائیں گے تجھ بجو ستم ہوئے ہیں کیسے بھول بائیں گے بین تیرے عذاب جان ہے ہمارا چینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سونا چاہ لگے گا پھر تیرے مدینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم منتجر اماریا ہے کیا نہیں یہ ہوش ہے منتجر اماریا ہے کیا نہیں یہ ہوش ہے پسٹرا مدینہ جائے ہم پسٹرا مدینہ جائے ہم پسٹرا مدینہ جائے ہم پسٹرا مدینہ جائے ہم سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم جو لٹے تھے کربلا میں وہ آسان چھے مل گئے ہم مونے پھنائے تھے جو گوچھوار مل گئے دیکھ کر تیری ندا کو پھٹرا ہے سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سونا سونا سالہ گز کا تیرے دن مدینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم سکینہ پسٹرا مدینہ جائے ہم تو نے قید غم میں جو اٹھائی ہے عزیتیں یاد کر کے ہائے روز و شب تیری مصیبتیں عمر پر ہمیں ہے زندگی کا زہر پینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سونا سونا سا لگے گا تیرے بن مدینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم تیری آدمے ہمیں چاچ کے غم بہائیں گے تیری آدمے ہمیں چاچ کے غم بہائیں گے تیری آدمے ہمیں چاچ کے غم بہائیں گے تجھ پہ جو سکم ہوئے ہیں کیسے بھول پائیں گے کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سونا سونا سا لگے گا تیرے بن مدینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم زینب حسین کے شاد قید میں یہ بین تھے زینب حسین کے شاد قید میں یہ بین تھے زینب حسین کے شاد قید میں یہ بین تھے کس طرح سے اے سکینہ اب تیری بھو بھی جئے تیری موت میں ہمارے دل کا جائے میں چھینا کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم سکینہ کس طرح مدینہ جائے ہم مراز مراز خطایر موسیقی 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 ان کے لئے اشک بہاو کے جو مولا ہے اشک بہاو کے جو مولا ہے ان کے لئے اشک بہاو کے جو مولا ہے اشک بہاو کے جو مولا ہے اوہے آسہ پرکار ہے اور شام کے بانا ہے اشک بہاو کے جو مولا ہے اوہے آسہ پرکار ہیں یعنی 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 یعن